اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہاواریو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہم نے فرسٹیر فیزکس کے چیپٹر نمبر تھری سے لیا ہے پروجیکٹائل موشن پروجیکٹائل موشن بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج ہم پروجیکٹائل موشن کو ڈسکس کریں گے اور ڈیفرنٹ ایکسیز میں جو اس کا موشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروجیکٹائل موشن کی ڈیفنیشن سے تو بچو پروجیکٹائل موشن کیا ہے پروجیکٹائل موشن is two dimensional motion under constant acceleration of gravity اس سے پہلے جو ہم نے موشن ڈسکس کیے ہیں وہ ہم نے موشن ڈسکس کیے ہیں along one dimension along جس میں ہماری جو object ہے اس کی velocity کا صرف ایک ہی component ہوتا تھا اس کی ہم کچھ examples لیتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک mass ہے m اور وہ زمین سے ground سے certain height پہ ہے اگر آپ اس کو یہاں سے drop کریں گے تو یہ بالکل straight line میں زمین کی طرف آئے گا تو اس کی velocity کا صرف ایک ہی component ہوگا y axis میں جیسے کہ یہ pen ہے اگر میں اس pen کو drop کرتا ہوں تو یہ بالکل straight line میں زمین کی طرف جائے گا اس کی velocity کا صرف ایک ہی component ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے بچو اگر ہمارے پاس یہ گاڑی ہے اور یہ گاڑی بالکل straight line میں ایک horizontal road پر ٹھیک ہے بالکل straight line میں بالکل straight path پر move کر رہی ہو تو اس گاڑی کا جو motion ہے وہ along one dimension ہوگا صرف ایک ہی component ہوگا اس کی velocity کا horizontal component یا x component تو ایسے motions جن میں velocity کا صرف ایک ہی component ہوتا ہے یا motion صرف ایک ہی direction میں ہوتا ہے ایسے motions کن کہتے ہیں motion in one dimension لیکن projectile motion جو ہے یہ two dimensional motion ہے یہ ہے motion in two dimension ٹھیک ہے اس کی example ہم لے سکتے ہیں جب ایک footballer ایک football کو kick مارتا ہے یا ایک football کو kick کرتا ہے تو وہ football کچھ اس طرح سے move کرتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ football move کر رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا motion two dimensional plane کے اندر ہے یہ x axis ہے اور یہ y axis ہے تو اس football کا motion x y axis کے x y axis plane کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی velocity کا ایک component along x axis بھی ہے اور اس کی velocity کا ایک component along y axis بھی ہے تو اس طرح کے جو motions ہیں اسے ہم کہتے ہیں two dimensional motion یا projectile motion ٹھیک ہے اس کی ایک اور example بھی ہم لے سکتے ہیں جب ایک ball کروا رہا ہوتا ہے تو جب وہ ball پھینکتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ball ایک projectile بنا کر زمین سے جا کے ٹکراتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب آپ ایک missile fire کرتے ہیں ایک launching pad سے تو اس missile کا motion بھی two dimensional motion ہوتا ہے اس کو بھی ہم projectile motion کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو اس کے کچھ special cases ہم نے کرنے ہیں projectile motion کے لیکن اس سے پہلے ہم یہ discuss کر لیتے ہیں کہ projectile کا جو path ہوتا ہے جس path پہ projectile move کرتا ہے that path is called trajectory of the projectile so trajectory so trajectory کیا ہے path followed by a projectile is called trajectory of projectile ٹھیک ہے جی تو جس path پہ projectile move کرتا ہے that path is called trajectory of projectile ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک projectile ہے یہ projectile اس طرح سے move کر رہا ہے تو جو اس کا path ہے اس path کو ہم کہتے ہیں trajectory of a projectile اور projectile کی جو trajectory ہوتی ہے عام طور پر اس کی trajectory is like a parabola so ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ trajectory of projectile is parabola اس طرح کا جو path ہوتا ہے اس path کو کیا کہا جاتا ہے parabola تو یہاں پر دو special case ہم نے ڈسکس کرنے ہیں projectile motion کے اس میں جو پہلا case ہے وہ ہے when a projectile is thrown horizontally یہ ہمارے پاس x y axis ہے اور یہاں پر ہم نے ایک ایسا projectile discuss کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے projectile کو یہاں سے throw کیا ہے تو throw کرتے وقت projectile کی جو velocity ہے وہ ساری کی ساری velocity x axis میں ہے یعنی کہ آپ نے projectile کو horizontally throw کیا ہے ایسے throw کیا ہے کہ اس کی velocity صرف x axis میں ہے اس کی جو initial velocity ہے وہ صرف x axis میں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی velocity x axis کے ساتھ کوئی angle نہیں بنا رہی zero angle بنا رہی ہے تو اس کی velocity جو ہے وہ horizontal velocity ہے ٹھیک ہے ساری کی ساری جو اس کی initial velocity ہے وہ x axis میں ہے وہ ساری کی ساری horizontal velocity ہے لیکن اس کے بعد جب projectile نے move کرنا شروع کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی velocity کے دونوں components ہے اس کی velocity کا x component بھی ہے اور اس کی velocity کا y component بھی ہے اس کی velocity کا x component بھی ہے اور y component بھی ہے تو before striking the ground ground سے تکرانے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں اس کی velocity کا سارے کا سارا جو magnitude ہے وہ صرف y component رہ جاتا ہے تو اس flight میں اس پوری flight میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ projectile کی velocity کے دو components ہیں x component بھی ہے اور y component بھی ہے تو اس طرح کے جو motions ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں motion along two dimensions یا projectile motion ٹھیک ہے اب اس projectile کا ہم motion discuss کریں گے along x axis کہ اس کا motion along x axis کیسا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کا motion discuss کریں گے along y axis ٹھیک ہے تو پہلے ہم discuss کرنے جا رہے ہیں motion along x axis x axis میں motion discuss کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ x axis میں کتنی forces لگ رہی ہیں projectile پر تو بچوں x axis میں صرف ایک ہی force ہے اور وہ ہے force of air friction ٹھیک ہے اس force کو اگر ہم neglect کر دیں تو کتنی forces بچیں گے x axis میں صرف ایک ہی force ہے اور وہ ہے force of air friction اور اس کو بھی ہم neglect کر رہے ہیں تو پیچھے کتنی forces بچیں x axis میں کوئی force نہیں بچی ایک ہی تھی اس کو بھی ہم نے neglect کر دیا تو بچوں x axis میں جو net force لگ رہی ہے projectile پر وہ کیا ہو گئی ہے 0 ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب according to newton first law اگر force 0 ہے net force 0 ہے تو x axis میں this implies that اگر x axis میں net force 0 ہے تو x axis میں acceleration بھی کیا ہوگا 0 ہوگا اور acceleration 0 ہونے کا مطلب ہے کہ x axis میں جو projectile کی velocity ہے وہ constant ہے ٹھیک ہے بچوں اس طرح کے motions جن motions میں acceleration 0 ہوتا ہے ایسے motions کو کہتے ہیں inertial motions سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ motion of projectile along x axis is inertial motion سو we can say motion of projectile along x axis is inertial motion ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ motion of projectile along along x axis is inertial ٹھیک ہے بچوں inertial motion ایسے motions ہوتے ہیں جن میں acceleration نہیں ہوتا acceleration 0 ہوتا ہے اور velocity obviously اگر acceleration 0 ہوگا تو velocity change نہیں ہو رہی ہوگی velocity constant ہوگی یا تو velocity 0 ہوگی اور یا constant ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اگر اس کی velocity کا along x axis اگر ہم اس کی velocity نکال لیں جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ اس کی velocity along x axis constant ہے اگر ہم یہ velocity کی value نکال لیں x axis تو ہمیں بتا ہے کہ velocity is rate of change of displacement اور x axis میں جو displacement ہے ہمارے projectile کا وہ x ہے تو displacement کی جگہ کیا آ جائے گا x over t into vx اور اگر ہم یہاں سے x نکال لیں تو یہ آئے گا vx multiply by t so x is equal to vx multiply by t تو یہ کیا ہے یہ ہے equation of motion of projectile along x axis تو آپ دیکھ رہے ہیں اس equation میں کہیں پر بھی آپ کو acceleration نظر نہیں آرہا so x axis والا motion inertial motion ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں projectile کا motion along y axis motion along y axis ٹھیک ہے تو y axis میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ y axis میں کتنی forces ہیں ٹھیک ہے جسرا ہم نے یہاں پہلے find out کیا کہ x axis میں کتنی forces ہیں ایسے ہی ہم find کرتے ہیں کہ y axis میں کتنی forces ہیں تو بچو y axis میں دو forces ہیں ہمارے پاس ایک ہے force of air friction اور دوسری ہمارے پاس ہے force of gravity ٹھیک ہے اب ہم نے air friction کو تو neglect کر دیا جیسے کہ ہم نے پیچھے discuss کیا جب ہم نے motion along x axis اس کو neglect کر دیا تو یہاں پر بھی ہم air friction کو neglect کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود gravity موجود ہے gravity کو ہم neglect نہیں کر سکتے اگر ہم gravity کو neglect نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ along y axis force 0 نہیں تو y axis میں acceleration بھی موجود ہے اس لئے ہم کہیں کہ motion along y axis is non inertial ٹھیک ہے بچو y axis میں جو motion ہے وہ inertial نہیں ہے وہ non inertial ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ y axis میں acceleration موجود ہے وہ ہے force of gravity اب اس کی equation of motion نکالتے y axis کی اس کے لئے ہم یہاں second equation of motion apply کر سکتے ہیں y is equal to v i t plus half gt square بچو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے projectile کو fire کیا تو ہم نے اس کو throw کیا horizontally throw کیا اس کی initial velocity ہے وہ ساری x axis میں ہے so اس کی initial velocity صرف x axis میں y axis میں کو initial velocity ہے ہی نہیں اگر y axis میں کوئی initial velocity نہیں ہے تو ہم یہاں پر v i y کے جگہ zero put کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس y is equal to half gt square تو بچو اس projectile کی y axis میں equation of motion ہے وہ آپ کے سامنے ہے y is equal to half gt square اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں acceleration موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ y axis میں force of gravity موجود ہے تو یہ ایک special case تھا جس میں ہم نے projectile کو throw کیا horizontally اب ہم ایک دوسرا case لیں جس میں ہم projectile کو اس طرح سے throw کریں گے کہ x axis کے ساتھ کچھ بنا رہا ہو جی بچو اب ہم projectile کے اس میں ہم نے projectile کو اس طرح سے throw کیا تھا کہ وہ horizontal direction میں تھا اس کا x axis کے ساتھ کوئی angle نہیں تھا لیکن اب ہم نے اس طرح سے throw کیا ہے it is making some angle theta with x axis ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے motion کو discuss کرتے ہیں ہم نے اس کو جب throw کیا ہے with some initial velocity اس کی velocity کے دونوں components ہیں اس کا x component بھی ہے اور y component بھی ہے before hitting the ground زمین سے ٹکرانے سے پہلے زمین کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے اس کی جو velocity ہوگی that will be final velocity ہم یہ final velocity calculate کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بچو یہ جو final velocity ہے obviously اب یہ projectile motion two dimensional motion ہے اس کے final velocity کا x component بھی ہوگا اور final velocity کا y component بھی ہوگا تو پہلے ہمیں final velocity کا x component calculate کرنا ہے اچھا اب یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ x axis میں صرف a کی force ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے force of air friction اس کو بھی ہم neglect کر دیتے ہیں تو net force x axis میں zero جاتی ہے اور کوئی acceleration نہیں ہوتا x axis والی velocity constant ہوتی ہے اگر x axis والی velocity constant ہے تو x axis میں جو initial velocity ہے initial velocities and final velocities are equal تو بچو اب x component ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا لکھیں گے cos theta تو final velocity in x axis is equal to vi cos theta اب بچو ہم نکالتے ہیں final velocity کا y component ٹھیک ہے y component ہم نے ڈسکس کیا کہ y axis میں ایک force ہوتی ہے جس ہم کہتے velocity constant نہیں رہتی بلکہ وہ change ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنے کے لئے ہم یہ first equation of motion use کر سکتے ہیں zhi v f y is equal to vi plus g t ٹھیک ہے جب ہم نے projectile کو fire کیا تو it was moving in upward direction یہ اوپر کی طرف جا رہا تھا سو اس کا gravitational acceleration کیا ہوتا negative جب کوئی چیز زمین سے away move کرتی اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کا gravitational acceleration negative ہوتا ہے اور جب چیز toward the earth move کرتی ہے تو اس کا gravitational acceleration positive ہوتا ہے تو بچو یہاں پر ہم نکال سکتے ہیں v f y is equal to v i اور y component کے ساتھ کیا آئے گا sine theta plus g ہمارا کیا ہے negative ہے تو یہ minus plus minus ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا جی minus g t تو یہ ہمارے پاس آگیا final velocity کا y component اب یہ دون values ہم یہ put کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو final velocity ہے projectile key that is magnitude of final velocity is equal to vfx کی جگہ کی put کریں گے v i cos theta square اور plus v f y کی جگہ v i sin theta minus g t square ٹھیک ہے بچو تو یہ ہمارے پاس آگیا جی final velocity کا magnitude ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم final velocity کی direction بھی نکال سکتے ہیں we can calculate direction of final velocity یہ ہم نے اس کا magnitude نکال ہے اسی طرح سے ہم اس کی direction بھی نکال سکتے ہیں so direction نکال لنے کے لیے ہمارے پاس جو relation ہے that is theta is equal to tan inverse v f y over v f x تو یہاں پر ہم v f y اور v x کی values put کریں تو v i cos theta تو بچوں یہ ہمارے پاس آگئی direction of final velocity اور یہ ہمارے پاس کیا آگیا magnitude of final velocity تو اس طرح سے ہم نے projectile motion کا ایک portion complete کر لیا اس میں ہم نے projectile motion کی definition کو discuss کیا اور دو special case discuss کیے اس کے بعد ہم projectile motion سے related کچھ terms calculate کریں گے time of flight of projectile height of projectile and range of projectile thank you